بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و پیارے بچوں میرا تعلق یو پیس اسکول تانرور سے ہے میں مذہبون اردو پڑھا رہی ہوں پیارے بچوں گوزشتہ کلاس میں نات سباق پڑھے تھے وہ مکمل نہیں پورا لسن نہیں پڑھے تھے آدھا لسن آپ کو سمجھائے تھی باقی کا آدھا لسن ابھی آپ کو سمجھاؤں گے پیارے بچوں نات میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اس کی بڑائی بین کی جاتی ہے اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے یہ آدھا لسن آپ کو گوزشتہ کلاس میں پڑھا چکی ہوں پھر بھی ایک مرتبہ میں آپ کو آج پھر سے ایک مرتبہ پڑھاؤں گی سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کی آنکھوں کے تارے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری دنیا کے پیارے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے قصوں کے سہارے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے دائی عظیم سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے نبی مکرم سنایا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا فرما ہمارے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں خوراہ پیارے بچوں اس زناعت میں کیا ہے پیارے نبی محسوس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے کہانے کہ سب کے آنکھوں کے تارے ہیں اور ساری دنیا کے پیارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بیکسوں کے سہارے ہیں اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنایا ہے ہمیں آپ نے رب کا فرما کہانے کہ ہمارے آخری نبی اللہ تعالیٰ کا فرما سنایا ہے اور ہمارے لئے بہت سی پیاری کتاب قرآن لے کے آئے کہ کہاں پر دنیا والوں کو بتانے کے لئے آئیے بچوں باقی کا سبب ابھی میں آپ کو پڑھاؤں گی پیارے بچوں ہمیں بخش کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور ایمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگنت ہم پہ ایسا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کے حمدم سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکرم نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت کی چاہت نہ تھی تاج و تقت و حکومت کی چاہت نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شہرت کی چاہت مگر ایک رب کی اطاعت کی چاہت مگر ایک رب کی اطاعت کی چاہت سلام آپ ﷺ پر رب کے محبوب عظیم سلام آپ ﷺ پر اے نبی مکرم پیارے بچوں میں آپ کو ابھی سمجھاؤں گی ہمیں بخش کر آپ ﷺ نے نورِ ایمان یعنی کہ ہمارے تمام گناہ بخش کر ہمیں نورِ ایمان کر دیئے کون آپ ﷺ نے کی آر صلی اللہ علیہ وسلم انگینت ہم پہ احسان یعنی کہ خوران جو لے کے آئے وہ لانے کی وجہ سے ہم گناہیں کم کیے اور جو بھی اس میں خوران میں بتایا گیا اسی طریقے سے زندگی گزارے یعنی کہ انگینت ہم پہ احسان پیارے نبی کے ہم لوگوں پر بہت انگینت احسانات ہیں سمجھ میں آپ اچھو سلام آر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کے حمدم پیارے بچوں ہم ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجتے ہیں کیونکہ گروہ یعنی کہ امت امت کے معنی گروہ جماعت اپنی جماعت کی حمدم یعنی کہ تمام دنیا والوں کے یعنی کہ جماعت والوں کے حمدم ہے یعنی کہ ساتھ دینے والے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے نبی مکرم یعنی کہ ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت کی چاہت نہ تھی تاج و تخت و حکومت کی چاہت پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مال کی چاہت تھی نہ دولت کی چاہت تھی نہ کوئی چیز کی ان کو چاہت نہ تھی نہ تاج و تخت یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو کسی خیشت رہتے مہاراجہ بننا محل رہے نہ کار رہے نہ گاڑیاں رہے نہ کیسے کیسے چاہت رہتی لیکن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بالکل چاہت نہ تھی نہ تخت و تاج وہ حکومت کی چاہت یعنی کہ نہ مہاراجہ بننے کی چاہت تھی نہ تخت و وہ حکومت یعنی کہ پورے دنیا پہ حکومت چلانے کی چاہت نہ تھی نہ مال کی چاہت تھی نہ دولت کی چاہت تھی سمجھ میاں بچوں نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شہرت کی چاہت یعنی کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دین پھیلائے کہ اس لیے نے پھیلائے کہ انہیں شہرات ہو انہیں شہرات کی خواہش بھی نہیں تھی پیارے بچوں سمجھ میں اب ایک سنگھر ہے سمجھے ایک گانا گانا تو کس لیے گاتا ہے اس کے گانا فیمس ہو جائے اس کو شہرات ملے یعنی کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے تھے بینا کچھ بھی شہرات نہ ملے یعنی کہ اس سے اس لیے کام کرتے تھے کہ ان کے کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اللہ تعالیٰ خوش ہو مگر ایک رب کی اطاعت کی چاہت یعنی کہ اطاعت یعنی کہ فرما برداری پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چاہت تھی اطاعت کیا تھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا چاہتے تھے وہ چاہت تھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کے محبوب عظیم سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے نبی مکرم پیارے بچوں محبوب یعنی کے دوست کس کے دوست ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب عظیم یعنی کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی مکرم پیارے بچوں ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیج رہے ہیں اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برداری کون کرتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچو آج کا نات سبق جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوں گا اس میں پوری نات میں کیا تھا بچو ہمارے نبی کی تاریف تھی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریف بیان کی گئی پیارے بچو آپ کو یہ سبق سمجھ میں آگیا ہوں گا اب میں آپ کو ہومک دوں گی پیارے بچو آج کا آپ کا گھر کا کام ہے یہ نات سبق کے کیا کریں میں ایک دو تین چار چالن کیا کرنا ہے آپ کو ایک ایک کو فائی فائٹ ایم لکھنا ہے یعنی کہ اس کو فائٹ ایم اس کو فائٹ ایم اس کو فائٹ ایم اس کو فائٹ ایم یعنی کہ پانچ پانچ مرتبہ لکھنا ہے میں ایک بار بڑھتو سنیے بچوں ہمیں بخش کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور ایمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگنت ہم پہ ایسا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کے حمدن سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے نبی مکرم پیارے بچوں آپ کیا کرنا ہے چار لین کو پانچ پانچ مرتبہ لکھ کر میں کو خوشخد انداز میں لکھ کر گروپ میں سینٹ کرنا ہے آج کی کلاس اتنی کافی جزاک اللہ خیر